بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کریں گے الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو چیر مین ہیں جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں جانزیب عالم کے اوپر آج ہم لبکشائی کریں گے ناظرین ان کمیشن ایجنٹوں کے اوپر کہ جو بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں لیکن وہ خود مقدمات میں گیرے ہوئے ہیں اور اب جو ادارے ہیں وہ بھی حرکت میں آ چکے ہیں آج ہم بات کریں گے ان کمیشن ایجنٹوں کی کہ جو اس وقت عرب پتی بن چکے ہیں اور ان کو نوازنے والا کوئی اور نہیں صرف جانزیب عالم ہے کی کیونکہ جانزیب عالم آپ لگتا ہے اس طرح ہے کہ جس طرح کی وہ ڈیلیور کر رہے تھے جو کمیشن ایجنٹ ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں کیونکہ یہ کمیشن ایجنٹ ایک جگہ دو تین سال سے زیادہ نہیں لگا سکتے لالچ انسان لالچ اور حوض کا پجاری ہے اب یہاں پہ کیونکہ جانزیب عالم کا نام بدنام کرنے کے لیے گیم کھیلی گئی یا وہ کمیشن ایجنٹ واقعی اس میں ملوث ہیں پروگرام میں آگے چل کے ان کمیشن ایجنٹوں کے نام ان کے اوپر جو مقدمات دار جوئے اور جانزیب عالم کے وڈراؤل کے اوپر ہم بات کریں گی کہ بہت سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں یہ جو نمبر دے رہا ہوں یہ نمبر میں اس وجہ سے دیتا ہوں کہ لوگ ڈیریکٹ اب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنا دکھڑا سناتے ہیں کہ انہوں نے کتنی کتنی انویسمنٹ کی مجھے ایک لاہور سے کال رسیب ہوئی اور اس کالر نے کہا وہ رویا کہ جب ایک انسان ایک مر جب روتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے بہت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس کی بی ایک لاکھ روی کی انویسمنٹ تھی تو اس نے کہا جی مجھے چار ماہ ہو گئے ابھی تک رینٹل نہیں ملا میری بچیوں کی فیس بکایا ہے اب تو اگلی کلاس میں جانے لگے ہیں ان کی اگزیمز ہوئے ہیں گھر بھی رینٹ کے اوپر ہے تو مجھے بتائیں میں کہاں پہ جاؤں آپ جانزیب عالم صاحب سے پوچھیں کہ وہ ہمیں کیوں پیسے واپس نہیں کرے تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار آپ کا اپ لائنر کون ہے آپ کا ٹیم لیڈر کون ہے تو اس پر اس شخص نے کہا جی کہ میرا جو اپ لائنر ہے اس شخص نے زبردستی مجھ سے سٹام پیپر اور چیک واپس لے لیا اور کہا جی آپ کو جلد آپ کے پیسے واپس کر دیں گے لیکن جب اس حوالے سے میں نے جانزیب عالم سے رابطہ کیا کیا لوگ جو ہیں جو انویسٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ویڈراول نہیں مل رہا ہمارا رینٹ رکا ہو ہے چار چار ماہ کا اس کے اوپر جانزیب عالم کا یہ کہنا تھا کہ میں نے نومبر دسمبر اکتوبر کا جو رینٹ تھا وہ پی کر دیا ہے نائنٹی فائف پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کو پی ہو چکا ہے اور جو جنور پی کر دیں گے اس حوال سے جانزیب عالم نے یہ بھی کہا جی کہ اب میں نے سسٹم بنا دیا ہے کہ اکاؤنٹس کے ذریعے ان کو ویڈراول ملیں گے پہلے ان کا جو رینٹ تھا وہ ان کا اپ لائنر لیتا تھا اس میں اپ لائنر جو ہیں کیونکہ اپ لائنر تو اپنے کمیشن کی خاطر آپ کو پتہ ہے کہ اگلے کی پوری بینس پوری بیل زبا کر دیتے ہیں تو اپ لائنر جو ہیں جانزیب عالم کا نام خراب کریں اب اپ لائنر کون ہے ناظرین یہ بہت اہم سوال ہے یہ اپ لائنر یہ کمیشن ایجنٹ وہ لوگ ہے جو مختلف کمپنیز میں رہے کیونکہ انہوں نے وہ ہر جو برطن ہوتا ہے اس میں انہوں نے مو مارنا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لالچی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو پیسے ملے اور اس پیسے کے چکر میں یہ کمپنی کا جو مالک ہے اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں اور کمپنی کا بھی بیڑا غر کر دیتے ہیں جس ہم اکثر کہتا ہوں کہ جب کمپنی کا مالک دگڑگی بجاتا ہے تو یہ کمیشن ایجنٹ بندروں کی طرح ناشت ہیں ان کمیشن ایجنٹ سے جب آپ کی میٹنگ ہوگی تو یہ آپ کو بڑے بڑے ہوتل موٹلز میں میٹنگ کے لیے ملیں گے لیکن جب وہ کمپنی کو خراب کرتے ہیں جب کمپنی سکیم کر جاتی ہے تو یہ وہی کمیشن ایجنٹ جو بڑے بڑے نام ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو کوئٹہ کیفے پہ آدھا آدھا کپچے جو ہے وہ منگوا کے پی رہی ہوتے ہیں یہ ان کی اس لیت ہے اب یہاں پہ آپ کو یہ بتا دیں کہ جہنزیب عالم کا یہ موقف ہے کہ اس نے تمام رنٹ جو ہے دسمبر تک نائ امریکہ جہنزیب عالم بھی مان رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس ماہ کے اند تک ہم ان کو بھی انشاءاللہ کلیر کر دیں گے یہ تو آگی جہنزیب عالم کی بات اب جہنزیب عالم کو خراب کرنے والے لوگ کون ہیں ناظرین آپ نے ایک نام سنا ہوگا زاہد رانہ بہت بڑا نام ہے زاہد رانہ کی صلیت طائر نصیر آپ کو بتائے گا ایویڈنس کے ساتھ ہواوں میں آپ کو پتا ہے کہ طائر نصیر کی فطرت نہیں ہے تیر چلانے کی آج یہ زاہد حسین اور ایک چکوال کے بڑے لیڈر ہیں بڑے مانی گرامی شخصیت ہے رحمت کاکڑ کے شگرد ہیں عزر حسین جن کا نام ہے رانہ زاہد اور عزر حسین کے اوپر تھانہ شالی مار میں ایک مقدمہ ہوتا ہے اور مقدمہ کیا ہوتا ہے یہ سکرین پہ ہم چلا رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ چار سو چھے مقدمہ ہے چار سو چھے بنیادی طور پر فراد کو کہا جاتا ہے اور انہوں نے جو فراد کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک گاڑی کا نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا چار گیارہ دوزار بائیس کو عزر حسین طلگنگ اور رانہ زاہد علی والد رانہ شوکت علی سکنا بیریہ ٹاؤن ای لیون آئے یہ مدعی مقدمہ کہہ رہا ہے اور مدعی مقدمہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اپلائیڈ فور سیوک برنگ سیاہ دوزار بیس مادل میرے پر میرے سے رینٹ پر لے کے گئے ایک لاکھ روپیاں مجھے دیا اور اس کے بعد مجھے پیسے نہیں دیئے اور میری گاڑی آگے کہیں سیل کرتی اب فونٹینڈ نہیں کر رہے اور مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں چار نومبر دو مقدمہ درج ہوتے ہیں تھانا شالی مار میں اور مقدمہ نمبر آٹھ سو ستاسی بٹا بائیس ہے اس مقدمہ میں ناظرین عزر حسین اور رانہ زاہد علی یہ زمانت کرواتے ہیں اسلامباد کی ایڈیشنل سیشن جائے تائر عباس سپرا کی عدالت سے وہاں پہ یہ عبوری زمانت کراتے ہیں آج ان کی تاریخ ہوتی ہے کیونکہ آج آپ کو پتا ہے کہ زلفکار علی بھٹو کا کیس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ میں اور اس وجہ سے میں وہاں پہ جا نہیں سکا نل دو میں ان کے لازمی ویجولز ب پہنوائی تھی کسی سے تصویریں ہم اس لیے چلا رہے ہیں پھر یہ تائر عباس سپرا کی جو کاؤز لسٹ ہے اس عدالت کی وہ بھی ہم چلا رہے ہیں اب ان لوگوں کے اوپر ایک رینٹ کی گاڑی ہے اس کا مقدمہ درج ہوتا ہے اور زائد علی رانہ کے اوپر ایک یہاں پہ مقدمہ نہیں ہے اور بھی کئی زلوں میں مقدمات ہیں وہ تائر نصیر آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھائے گا اب یہاں پہ ناظرین بات یہ ہے کہ جانزیب عالم تو اچھا کام کر رہے ہیں اب یہ کمیشن ایجنٹ اگر یہ گند کر رہے ہیں تو اس کا سارا ملبہ جاتا ہے کمپنی کے چیئرمین کے اوپر کمپنی کے مالک کے اوپر اب یہاں پہ جانزیب عالم کو بھی چاہیے کہ اگر یہ فرادی لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کا نام بدنام کر رہے ہیں تو ان فرادیوں کو اپنے سے سائیڈ پہ کرے کیونکہ زائد علی رانہ کے مطلق ایک اور اطلاع ہے کہ اس نے اپنا بھی ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوئے اس پروجیکٹ کے حقیقت بھی ہم آپ کو بتائیں گے اب یہاں پہ اس کیس کی جو سماعت تھی یعن زائد علی رانہ یہ جب پیسے دے رہا ہوتا ہے تو ڈانس کر رہا تو اس کی ویڈیوز بھی ہم انشاء اللہ کل کے پروگرام میں چلائیں گے ناظرین اب یہاں پہ ان کے کیس کی سماعت تیس فیبرری تک ملتوی ہو چکی ہے کیونکہ آئی تائر عباس سپرا ایڈیشنل سیشن جج رخصت پر ہونے کی باعث جو ڈیوٹی جج تھے انہوں نے اس کیس کی سماعت کی اور تیس فیبرری کو دوبارہ ان دونوں ملزمان کو عدالت نے طلب کی ہے پولیس کو ریکارڈز میں طلب کی مدعی مقدمہ بھی آیا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ تیس فیبرری کو کیا زائد علی رانہ اور عزر حسین کی درخواست زمانتیں خارج ہوتی ہیں کیا یہ اسلام آباد کے چہری سے گرفتار ہوتے ہیں کیونکہ اس سے قبل اسلام آباد کے چہری ایف ایٹ بھی تھی اور وہاں پہ ملزم تکتر بطر ہو کے بھاگ جاتے تھے اب جی لیون میں جہاں پہ اسلام آباد کے چہری ہے وہاں پہ وہ ایک کارڈن آفیری ہے یعنی کہ یہاں پہ دروازے ہیں اور وہاں پہ اتنی آسانی سے ملزم بھاگ بھی نہیں سکتا اور چار سو چھے ناقابل زمانت دفعہ ہے اب اس پہ جانزے بالم یہ کہتا ہے جی یہ جھوٹا مقدمہ ہے میں نے جانزے بالم کو کہا کہ آپ اپنا موقف دے دیں ایک وائس نوٹ چلا دیں ویڈراؤل کے اوپر ان مقدمات کے اوپر میں چلا دوں تاکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیگٹیوٹی پھلائی جا رہی ہے پروپگنڈا کیا جا رہا ہے تو وہ نیگٹیوٹی بھی دور ہو وہ پروپگنڈا بھی دور ہو اب دیکھتے ہیں کہ تیس فیبرری کو کیا زائد علی رانہ جنہوں نے فراڈ کیا گاڑی کا عزر حسین انہوں نے بھی فراڈ کیا گاڑی کا ان کے مقدمات جو درج ہوا ہوا ہے کیا اس کی زمانت خارج ہوتی ہے یا ان کو زمانت ان کی منظور کر لی جاتی ہے پھر زائد علی رانہ کے اوپر اور بھی مقدمات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی حقیقت بتائیں گے تو ہمارا آپ سے صرف یہی کہنا ہے سوچ سمجھ کے انویسمنٹ کیجئے گا جانزے بالم نو ڈاؤٹ کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ ڈیلور کرے لیکن اس طرح کے جو کمیشن ایجنٹ ہیں جو نوصر باز کمیشن ایجنٹ ہیں وہ کمپنی کے مالکان کو چلنے نہیں دے رہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان تاہر رسویر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ